نماز نے حضور لوگ خیال آیا کہ مدینہ میں چاہ گئے ہو نبوبت اعلان کر دیتا ہے در بدل لوگان مسلمان کری جا رہے ہو توڑے نار لوگ لگ رہے ہیں توڑی جماعت مد رہی ہے جماعت اتنی ہو گئی ہے نبوبت اعلان پیئے نماز ساڑھے کب ساڑھے کی ملے والا نماز ساڑھے کی ملے والا حضور لوگان نے تانگ آکے اج نماز اچھی خیال کر لیا نماز سی چون رکھاتا رہی کہ وہ سبحان اللہ دو رکھاتا پڑھ چکے سانتے خون خیال آیا دو رکھاتا پڑھتے تو بات خیال آیا انترا گول گول اس گالوتے خیال آیا کہ قبلہ بدلنا چاہیدہ ہے اللہ تعالیٰ دی طرف اٹھے دیکھے ہیں سوڑے تیرے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں نماز کے دوران جبریل آگئے جبریل جا میرا محبوب نماز پڑھ رہا ہے مسجد قبلہ تین ہے نماز میری پڑھ رہا ہے بات میری کر رہا ہے عبادت میری کر رہا ہے جبریل جا میرے محبوب کی مرضی ہے آج تبدیلی قبلہ پیارے جبریل جا میرے محبوب کا پیغام دے کیا کہ محبوب سے کہہ دو کہ حبیب نماز ہے میری نماز ہے اور تبدیلی قبلہ مرضی ہے تیری یہ جوڑا ہمیشہ میں بولتا ہوں ہمیشہ اس گودے کو تھنڈ ڈالیں اپنے اندر سنکے سوڑے نماز ہے میری کس کی نماز ہے اللہ بولو بولو نماز ہے میری تبدیلی قبلہ مرضی ہے تیری پیارے میری نماز کو یہاں رہنے دے کہ نےنے پیلے مرضی مری کر تو بات یہ ارد کرنا تھا کہ حضور رحمت اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر دو ادھر پڑھیں اب نماز میں ہی خیال آیا کہ جبرید آگئے سونے اب نظر تیری جدر جائے گی ادھر ہی قبلہ ہوگا مرضی تیری ہوگی قبلہ مالک کا گھر ہوگا حضور اب یہ ترواحہ کے لفظیں یعنی مرضی تیری ہے کہو نا سبحان اللہ قبلہ میرا ہے مرضی تیری ہے نماز میری ہے مرضی تیری ہے عبادت میری ہے مرضی تیری ہے کبھو نا سبحان اللہ 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 گھر میرا دمرضی تیری پھر بھی نماز کہیں نہیں جائے گی عبادت میری مکمل ہوگی دو ادھر پڑھ لیاں پھر کی ہویا دو رکعتاں ادھر پڑھ لیاں ہن پھر لیمون مو پھر گیا یا اللہ میرا تے کسی ہوردہ پھرے تے نمازہ ٹٹ جانے فرمایا توانیاں ٹٹنیاں نے پر میرا مبو پھرے تے پھر نمازہ قیامت تک انجھے ہی ہو جانے سبحانہ تیری مرضی پا گیا چاند جک جاتا جیدل انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جک جاتا جیدل انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا مہد میں سبحانہ اے تے کبلے جگرلے کبلہ کدے گاتے موجود ہے کبلہ کدے گاتے کھلوتے ہیں کبلہ کلوتے ہیں سونیاں ہوتے ہیں کدے گاتے کھلوتے ہیں تُو تے نظر کم آسکنے تُو تے پھیرہ لاسکنے سونیاں پھر جا اے بھی تیری اے بھی تیری ساری میری اے بھی تیری اے بھی میری ان نظر پھر گئی تیری وہ بھی میری تیابی میری اے بھی تیری اے بھی تکبیر اے بھی تیری دورا اے نسان اے بھی تیری حیدری صاحب زادہ پیر سجید منورہ سانگ بخاری شاہ صاحب زندہ بہا آستانہ آلیہ دلہ بہدہ شریف زندہ بہا اے مولوین کو چھو ایک لاکھ اے کمتے لاکھ دی شانی ایک مکہ دے بیٹ اے لاکھ دی لالچیا لکھا نیا لالچیا اے مولوین لالچی اے لکھا نیا لالچیا اے یاد رکھ لے لکھا میں تامل دیا نے جتوں دل میں جو مصطفہ دی محطرت ہوئے اے 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 اکھے مکمدی نے جانا نہیں اے کیوں اوہ تے حضور نے اوہ تے انہاں دی کبریاں نوارے اوہ دروس نیتنا نہیں جانا اوہ تنویے پتا نہیں مکہ میں جوئے لکھونا دا صدقائی شامل اللہ اے 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 پہدا ہوئے اللہ نے تصلے ٹا اوہ تے شیریت میرا حبیب آیا قیامت تک میں اوہ ت Ashley رکھ دیتا شامل اللہ اوہ چی بولو شیر نو رکھ دیتا ان کو ان کیا جاتا گیا تم فکا ہے شعروں میں پڑھنا تھا ہے نسید میں چونکہ نہ ہیتنات کھانا ہے میں نے چوکھیں شعر میں یاد کرام کس ماری گالے میں کتی شعر یاد نہیں کیا تو ہمیں جیڑا دبانے چاہتے ہیں نکتا فرض ہے تو ویسے میں ہمیشہ کہنا کہ اگر کوئی گالے رپیٹ ہوئی ہو جائے چنگی تو چنگا ہی ہوتا ہے نماز کی در فاتح ہر سورہ ہر لکات پڑھنے ہیں نا جڑی اللہ نے گلہ پسانداروں بھی اندھا بار بار کرو آئی سمجھ کے نہیں جڑی اللہ اللہ پسانداروں بھی کی اندھا بار بار کرو تے جڑی غلامہ پسانداروں بھی بار بار پڑھ دے سونے نے مکہ نو رنگ دیتا بولا سونے نے مکہ نو سونے آیا تے مکہ رنگیا گیا ایسا رنگیا گیا کہ سونے دیا نظرہ پھر گئی ہیں یہ تو نظرہ پیدا تو اس واسطے اس واسطے کے لکھ دا سواب اسی اس وقت فیصلہ کیتا کہ جدو سونے مرضی نے ادھر پھیر گیا اسی سونہ مدینے میں چوئی ہوئے سونہ مدینے میں چوئی ہوئے یہ تو نگاہ فائد ہو دا ترجے تو ادھر لکھانے سواب شروع ابداللہ دچن دکھیاں دا سا جن ایسا ہے ابداللہ دچن دکھیاں دا سا جن یا نبی پاک سے بڑی دور تھی گال ہے نا اہتے نبی پاک پتر آیا تو ایک خونانگل آکھا تو آج نہیں تو کنے سال پہلے ایک پر ہی آئے ہیں مصطفیٰ کریم نے ہر پاس رنگ بھی رنگ کر دیسے جتے سونے دیا نسلا آجانو تے رنگ آجان دے لو ابداللہ دچن دکھیاں دا سا جن ابداللہ دچن دکھیاں دا سا جن بولو سارے جتوں لنگ دا گیاں رنگ لاؤں دا گیاں جنتوں لنگ دا گیاں جم Deutsch ڈجار 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 کیاں جوں لنا نجاوہ ان بنانے والے نے خود فرمایا وَإِنَّكَ لَعْلَا حُلُقٍ عَذِيمٍ سَحَانَ اللَّهُ قرار حیدری عامد اے مصطفی مرحبا امد مصطفی مرحبا اشن عید ملاد النبی مرحبا خلق عظیم سنے تیرا اخلاق ظنا ہے toàn طاقف الان اتنا الان صلی و اتنا اسی طنًاouflہ عظیم تیرا یہ بلند ہے شخص ذہنME اور جتوں لنگ دا گیا رنگ لاؤتا گیا جاں وہاں قربان میں اوہ دے اخلاق تو جاں وہاں قربان میں اوہ دے اخلاق تو دشمنہ لئی بچا درہ بچا میرا سونا اپنے غلامہ اندراد اک سفرتے میں آگا انہمت کی تھے لے کہ سفرتے نے پانی گیا ختم ہو پانی ختم ہوگا بڑا پیارے واقعے ہیں بڑا یقین جائے لے تو سی میں پیچھنے دوہاں مجھے تھا دل کردہ سے بیان کرنا ٹائم نہیں رفتہ رہا میں کہا چلو آج آشکہ دے کورتے کے بیان کریں حضور اپنے غلامہ دےنا سفرتے میں پانی ختم ہوگیا سے آبا کنوں تے جدو اوہ نہ کروں کسی چیز دی ضرورت پہنڈی سی تے اوہ کدے کنوں دے سرکار اسے آبا دے سننا تے حضور پروں منگنا حضرت ابو بکر صدیقوں پہ چلو گارے سوڑ تے پانی دی پیاس لگی حضور نے پانی دی پیاس لگی حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق کے لئے جنہاں غار نے صاف کیتا انہاں اپنے کپڑے پھار پھار کے سراغ بن کیتے انہاں رستے چھو اٹھا کے حضور نے اپنے کندے تے لے کے آئے رستے نو جانتے سن دار دے باہر اور اندر نو ڈانتے سن اگر پانی ہندہ تے پوچھ دے کیوں اگر پانی ہندہ تے پوچھ دے کیوں تے جے ہندہ تے چپ کر کے پی نہیں دے نا ہے سی تے نا پھر دیکھے آسی حضور نے قول آگے جنہاں لگ گئی پیاس تے سوڑیاں توں ہی سب کچھ دینا لے اللہ سبان اللہ اللہ یوسین نمائن قاسم اللہ تے نو دیندہ ہے تُو ہی تقسیم کرنا ہے سوڑیاں پیاس لگ گئی ہے پیاس لگ گئی ہے تو حضور نے فرمایا ابوبکر اگر لگ گئی ہے پیاس تے پھر کی گل ہے ایدھا بلا صدر غار حالانکہ حضور اے بھی تے کہہ سکتے سی ابوبکر نال تے تے تُو بھی آئے ہیں دو بے کٹھے ہی آئے ہیں بلکہ تُو منو اٹھا کے لائے ہیں تے راستے نو زیادہ پہچاند ہے گار نو ساف کیتا ہے تُو سراغ بند کی تے رہے تُو بار نو سبھائی کیتی تُو راستے نو دیکھا تُو اٹھا کے لیا آیا تُو تے راستے نو سانیہ گلہ لپتہ سی تے پھر میروں کی آنگ ہے تے پھر میروں کی آنگ ہے ایک اور دوسری گل اگر ایک آنگ دی حضور کو منگنا کوئی مسئلے دی گالوں دی پریشانی دی گالوں دی تو حضور کہا دے ابو بکر میرے کوئی نہ مانگ سب تو بڑا ملوہ ہے تُو میں سب تو بڑا تو ہیدھی تُو میں وہ دے کوئی مانگ وہ دے کوئی مانگ تے پیاسا تم ہی پیاسا رو تے اسٹے ہی بیٹھا رو نہ 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 حضرت ابو بکر نو پتہ ہے یہ دے کوئی مانگی آتی وہ دے کوئی مانگی ہے کیونکہ نو پتہ ہے وَمَنْ يُتِيَ الرَّسُولَ فَقَدْ اَتَاعَ اللَّهِ اِنَا دی تَعْتِي اللَّهِ دی تَعْتِي اِنَا دی تَعْتِي قرآن کو گواہ ہے دمی اِنَا قُلْ مَنْگِيَا اور پھر وَمَا نَقَمُوا اِلَّا اَنْ اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ فَضْلِهِ اے دے ہو اپنے فَضَنَا الْغَنِی کر رہے ہیں اللہ تَعْتِي اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ فَضْلِهِ اللہ اور اس رسول اپنے فَضَنَا الْغَنِی کر رہے ہیں سلام اللہ سلام اللہ سلام電ی انا تِعْتِي اللا اللہ نے فرمایا اللہ پر محبوب اللہ نے فرمایا بھی تو میرا حبیر بھی اسی غمی کر دے رہے اپنے خود اللہ حضرت مبکل صدیق گئے اوٹھے گارد سینے وچ گئے جا کے دیکھا کہ حدود میں ایتھے پہدیا ہے پچھو بیٹھا نہیں کبرائے نہیں اس یقین نہ گئے کہ گل تیرے موہ جنہے نکلے یا تیرے جنہا تو اشارہ کرے وہ ہی تو سوڑیاں اے سوڑیاں اے حبیب اے پیارے اے پیارے حضور رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھوڑو ویکھیا نہیں چل پہ پچھو تکھیا نہیں اگر چل پہ جا کے اوٹھے ویکھیا جی تو حکم کیتا جویکھنڈا جا کے بیکھیا سونا جیا مٹھا جیا پیارا جا پشمہ جاری ہوگی آنی پیتا پانی پی کے واپس آئے حضور مسکرارن حضور دی مسکراہت دیکھ کے حضرت اببکر صدیق دیکھ چہرے تے بھی مسکراہت آگئی عرض کر لگی سوڑیاں خود جان میں خود پچھل لگا کے کی بنے ہیں خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو خود دیکھے اور خود ہی خود ہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا بنا سوال اللہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اببکر گئے تھے سوال اللہ اصل بات یہ نہیں کہ حضور کو پتا نہیں تھا انہیں پتا تھا کیا بنا ہے بات یہ تھی بات کھولنا چاہتے تھے اب عقیدہ اببکر وعدے کرنا چاہتے تھے مصطفیٰ کریم سے ان کی زبان سے پتا چلے کہ جو پہلا صحابی ہے جو پہلا حضور کا غلام ہے جو پہلا خلیفہ ہے جو افضل البچر عباد الانبیاء ہے جو رمیوں کے بعد سب سے افضل ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ محبوب دیتے ہیں مصطفیٰ دیتے ہیں جو dåہ محبوب دیتے ہیں جو رہے ہیں جو رہے ہیں جو پہلا چلے اللہ مانگیں گے مانگے جائیں گے بولو مانگیں گے مانگے جائیں گے ممانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے حضور رحمت العالم نے سیاہ گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضور نے صحابہ نے کچھ یہا وہ میرے بلا گئے تو آج میں ایک گھر دس نہیں ہوں تو چاہتے ہیں حضور نے دس آرم ہے سب تو بہترین لوگ کونڈ ہیں سبحان اللہ عدادی عزتی قسم ہے صحابہ نے دس دے رہے ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دس درہ کرم فرما دے ہو حضور نے فرمایا میرے تو بعد آؤں آلہ زمانے میں چھو کچھ لوگ ہونگے جیڑے کہنے کے میرا تانمانت دیر لے کے میں محبوبی یک جھلت دکھا سبحان اللہ صحابہ نے صدیقہ سے جو آج میں مسلمان ہوں آج کے رسول لوگ دیھنا منو حضور داو فرما نیت آجا حضور صحابہ سب کچھ قربان ہو جائیں میرے بچے میرا مال سب کچھ لے لو بس ایک سونے تا دس دے کر سونا سبحان اللہ مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں مانگیں گے مو مانگیں پائیں گے مانگیں گے مانگیں گے مو مانگیں پائیں گے سرکار میں نلاء ہے نحاجت اگر کی ہے 欢ہ اللہ وہ تھے نا والی گرل ہی کوئی نہیں وہ تھے اگر مگر دی گرل ہی کوئی نہیں خبнуть سبحان اللہ سبحان اللہ یہت ہوئی لکھیں جے توں انجازہ دو یہت دو در دودھتے جے اگر مگر فرمائے نالا ہے نادت اگر کی ہے سرکار میں نالا ہے نالا ہے نا نہیں سبحان اللہ اوٹنا ہے کوئی نہیں اوٹنا ہے کوئی نہیں مانگیں گے مانگے جائے گے مو مانگی پائیں گے اے حرنی تمہیں وقت دا کیا تھا آشکہ نے سردار آشکہ سادر بریدی تاجدار نکل دے سی مانگیں گے مانگے جائے گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نالا ہے 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 ناہجت اے گھر کی ہے بڑا اٹھا کیا tier بڑا اٹھا کیے ناہجھ ساری سار کار دیئے اور کرنارا گئلی آر دیئے ناڑے پار دیئے پھیر بھی assumption سمان اللہ 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 چاہ سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ